کہ میں نے اس پر ڈسکشن اس لیے نہیں کی کہ میرا موقف دوزار سولہ کے اندر ہی جاغیر فدق کے اوپر آ چکا تھا میں اس کو ایک منیجریل ایشو سمجھتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام نے جو ڈسین کیا وہ بھی اجتہاداً درست تھا اگر سیدہ فاطمہ کی وہ بات مانتے ہوئے اس کی منیجمنٹ سیدہ فاطمہ کی حوالے کر دیتے سلام اللہ علیہ تو تب بھی درست ہوتا تو یہ میرا موقف اس میں موجود ہے میں اس کو وراست والا ایشو نہیں بلکہ منیجریل ایشو سمجھتا ہوں باقی اس کے اوپر میں نے اس میں ڈسکشن کیا ہے آج میں نے صرف ورڈک دینی تھی وہ دے دی اور سیدنا امہ بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں دوبارہ سے جو جاگیر فدق تھی وہ آل فاطمہ کے حوالے کر دی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں اجتہاد درست تھے اپنی جگہ اب رہا ڈاکٹر اشرف عاصف جرالی صاحب کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی یہ تو بالکل جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خطا تو اس چیز کو آپ گردانتے ہیں کہ جہاں پہ پہلے کو وعید موجود ہو پھر انہوں نے اپنے اس جملے سے بجائے رجوع کرنے کے اس کے دفاع کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کی ہے ایک کسی پرانے بزرگ اور مولوی کی کتاب اٹھا کے انہوں نے کاری انہوں نے لکھا یار اس نے جو لکھ دیا وہ قرآن حدیث ہے وہ اپنی قبر میں ہے اللہ کو جواب دے گا تو کسی بزرگ نے لکھا تو لکھا ہوگا اپنے عمال کا خود جواب اس میں نعوذ باللہ کے لئے سیدہ فاطمہ کو لکمہ حرام سے نعوذ باللہ بچا لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سیدنا ابو بکر کے سامنے کو جملہ بولنے کی جرت کرے نہ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سلامت کیسے وہاں سے نکلتا ہے سیدنا ابو بکر کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں ان کی محبت میں تلاش کرو اشرف جلالی صاحب نے اپنی بات کو جو ان کی زبان سے نکل گی سلیپ آف ٹانگ ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مدہ روجو کر لیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے بعد میں جتنی بھی کانفرنسیز کی ہیں میں نے ایک ایک کو بڑے غور سے سنے معذرت کے ساتھ میں تو اس زلٹ پہ پہنچا ہوں کہ وہ اس پورے اپیسوڈ کے اندر شیطان کے ہتے چڑھ گئے اور تھوڑی بہت جو انہوں نے عزت کمائی تھی اپنے مکتب فکر میں وہ بھی کما دی اور انہوں نے سیدونا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو اجتہادی خطا تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کیا سیدہ فاطمہ کی خطا کو نعوذ باللہ میں مزالی بھئی قرآن حکیم میں سات مقامات پہ قصہ آدم اور عبلیس آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورة البقرہ میں اور سورة العراف میں تو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے آدم کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرنا اس کے باوجود انہوں نے خطا کی تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ منع کیا ہوا تھا کہ تم نے جا کے حضرت اببوکر صدیق کے ساتھ باغ فدق کا مطالبہ نہیں کرنا یہ کہاں منع کیا تھا جب منع کیا نہیں تھا تو خطا کہاں سے ہو گئی آپ کی بنیاد ہی غلط ہے اگر اسی طریقے سے خطا مان لی جائے تو پھر تو کئی ایک خطائیں مانی جائیں گی نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو نعوذ باللہ آپ گناہ کہہ دیں گے نہیں ان کی خواہش کون نے اظہار کیا اللہ نے کہی منع تو نہیں کیا ہوا تھا ہاں جہاں پہ منع کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاملے میں اجتہادی خطا والا انصر ہو لیکن یہاں پہ تو سیدہ فاطمہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور پھر نعرے لگوا رہے ہیں جی بے خطا بے گناہ جو ہے وہ زہرہ زہرہ چلے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ خطا پہ آپ نے خود ڈیکلیئر کیا اور آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی نیک پریزگار عورت کے بارے میں آپ یہ کہنا شروع کر دیں یہ اتنی شریف ہے کہ آج تک کسی مرد کے ساتھ نہیں بھاگی یہ اتنی شریف ہے کہ اس نے کبھی مو کالا نہیں کیا تو یہ آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی یا اس کی توہین کر رہے ہیں اور بھئی لوگ کہیں گے کہ اس پہ آج تک الزام کوئی لگا ہے اس طرح کا کہ تو اس کی تعریف اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں کمپیر نہیں کروا رہا یہ مثال میں نے سائیڈ پہ دی ہے سیدہ فاطمہ پہ کب کسی نے الزام لگایا کہ وہ خطا پہ تھی اگر کسی ملے نے لگایا ہے کسی بابے نے لگایا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ قرآن و سنت سے آ کے بات کریں آپ اس لیول پہ آگے چلے گے اب رہا ان کا مسئلہ گالی گلوچ والا تو یہ بات ماننے والی ہے کہ اس پورے اپیسوڈ میں ان کی طرف سے گالی گلوچ اس طرح نہیں ہوئی جرالی صاحب کی طرف سے ان کے مخالفین کی طرف سے ہوئی ہے اب مخالفین کی طرف سے جو آئی ہے میں اس کو بھی مقفات عمل ہی سمجھتا ہوں کیونکہ یہ وہی جرالی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ گالیوں والی سرکار کو بٹھا کے ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کو باقی علماء کو گالیاں کتنی گندی دلوائی تھی تو اس وقت یہ انڈورس کر رہے تھے کیونکہ یہ خموش تھے اس کے اوپر تو جب آپ یہ گندی گالیاں دلواتے ہیں لوگوں کو اور آپ کو ہی اپنے پیر خانے سے وہ گندی گالیاں پڑھتی ہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ نے جو بویا تھا وہ آپ کے سامنے آگیا ہم تو دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں آپ کو اپنے عمال کی سزا مل رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ فضا کریٹ کی تھی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے صحابہ نے کہا کون اپنے باپ کو گالی دے گا فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالی دوگے اس کے جواب میں وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا گویا کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی تو انہوں نے چونکہ گالیاں دی تھی کلچر کریٹ کیا تھا اور میں آج کل بریلویوں کے پیجز دیکھ رہا ہوں نا اور یوٹیوب کے اکاؤنٹس تو وہ اپنے انہی علماء کی گالیاں اپلوڈ کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیں ان لوگوں کی زبان ہے اور وہ ویڈیوز اس وقت کییں گے جب ہم کہتے ہیں کہ گالیاں کو نکال رہے ہیں اب ان کو گالیاں گالیاں نظر آ رہی ہیں پہلے نہیں نظر آ رہی تھی پہلے تو کہہ رہتے ہیں گالیاں دینا سواب کا کام ہے نعوذ باللہ یہ اللہ کی سنت ہے رسول اللہ کی سنت ہے حضرت ابو بکر کی سنت ہے اس پہ میرا یوٹیوب ایکلیپ ہے میں نے کیا گستاغوں کو گالیاں دینا سواب کا کام ہے میں نے ان کی ایک ایک دلیل کی دو نمبری بتائی ہے کہ آؤٹ اف کانٹیکسٹ یہ چیزیں پیش کرتے ہیں ایک ایک چیز کا جواب دی ہے اولادہ سے آج میرا ٹاپک نہیں ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی تو آج اگر گالیاں پڑھ رہی ہیں تو مقفات عمل ہے باقی رہا ہے گرفتاریوں علیہ معاملہ تو فساد فی الارد کے کانٹیکسٹ میں اگر کسی شخص کی زبان اس لیول تک ہے کہ وہ یعنی اہلِ بیعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے ایک توہ ہے جو کتاب و سنت میں آیا اس کے تحت اگر گورنمنٹ کوئی معاملات کرنا چاہتی ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کوئی ایکسی ایکٹیوٹی پرفارم نہ کرے کہ اس سے فساد فی الارد بڑھ جائے بجائے کام ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاریاں کوئی حال نہیں ہیں اس کی بجائے گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو مولوی اس طریقے سے آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کے فارم کے اوپر بٹھا کے علمی ڈسکشن مجادلہ کروا دیا جائے ورنہ گرفتاریوں کا اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ پھر تھمے گا نہیں ایک دوسرے کروائیں گے اب دیکھیں ایک دوسرے کی پرانی پرانی گستاکیاں نکال نکال گے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ والی گستاکیاں کر رہے ہیں جب ہم گہر تھے گستاکی یہ مانتے نہیں تھے اب وہ چکے ان کے مخالف ہو چکے ہیں وہ ان کی گستاکی کہنے دیکھو جیس نے یہ کیا کہا دیا دیکھو جیس نے یہ کیا کہا دیا تو وہ ساری باتیں انہوں نے خود کی میں ہیں تو اس سارے اپیسوڈ کے اندر میرا تو اپینین یہی ہے کہ گندی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے علمی ڈسکشن کو علمی رہنا چاہیے اور علمی ڈیبیٹس ہونی چاہیے